پر ظالموں نے چڑھا دیا اور ایک جنگ میں شہید ہوئے سمات فرمائیں سرکار دو عالم کی محبت اللہ اللہ کے رسول کی دل میں عشق اور اس اسلام کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دیا اسلام کی دوسری جنگ جنگ اور سمات فرمائیں شادہ پھو لکھی رہا ہے سنو ایک واقعہ شادہ پھو لکھی رہا ہے سنو ایک واقعہ کس واقعے میں لوگوں صحابہ کا ہے بیان کس واقعے میں لوگوں صحابہ کا ہے بیان شادہ پھو لکھی رہا ہے سنو ایک واقعہ شادہ پھو لکھی رہا ہے سنو ایک واقعہ کس واقعے میں لوگوں صحابہ کا ہے بیان کس واقعے میں لوگوں صحابہ کا ہے بیان کس واقعے میں لوگوں صحابہ کا ہے بیان موسیقی موسیقی پہلا بند سمات فرمائیں تمام حاضرین سے توجہ یہ ہنزلہ خبیب کی لوگوں ہے دا ستان یہ ہنزلہ خبیب کی سن لو ہے دا ستان مشہور ہے تاریخ میں ان کا تو یہ بیان ہے عرض آپ سے ذرا اب غور سے سنے پھر کہہ رہا ہوں سامائی اپنا دھیان دے ہے نام ہے نام ان کا ہنزلہ غسل الملائکہ ان کا ہے تواریخ میں مشہور باقیان جنگے اوہد کی رات ہے ایک شور مچ گیا میدان جنگ میں چلو اعلان یہ ہوا یہ ہنزلہ تو لیٹے ہیں بی بی کے پاس میں اور پیار محبت میں مشغول جانے لے شادی نئی نئی ہے ابھی ان کی دوستوں جذبات ان کے کر رہا ہوں پیش مومنوں آواز ہنزلہ کے جو اب آئی کانوے فرما خدا رسول کا جو آیا دھیان میں سارے مدینے میں یہ مچاشور جان لو جس حال میں ہو مومنوں اس حال میں چلو سلتے ہی اس آواز کو بستار سے اٹھ گئے سلتے ہی اس آواز کو بستار سے اٹھ گئے اور اپنی بی بی سے تو وہ بس رہنے یوں لگے اور اپنی بی بی سے تو وہ بس رہنے یوں لگے اور اپنی بی بی سے تو وہ بس رہنے یوں لگے حضرت ہنزلہ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اپنی بی بی کے پاس لیٹے ہیں اتنے میں اعلان ہوتا ہے کہ سرہت جگ کے لیے جانا ہے اسلام کے لیے فورا مرم آپ اٹھ جاتے ہیں اپنی بی بی سے کیا کہہ رہے ہیں سماتھ فرمائیں سنتے ہی اس آواز کو بستار سے اٹھ گئے اور اپنی بی بی سے تو وہ بس کہنے یوں لگے کیا کہتے ہیں سماتھ فرمائیں اے میری پیاری بی بی سنو جا رہا ہوں میں دل میں خیال اپنے یہ اب لا رہا ہوں میں آئی نئی نئی ہو تم یہ مانتا ہوں میں اس کا ملال ہوگا تمہیں جانتا ہوں میں پھر بھی بتا رہا ہوں تمہیں اے میری دلہن جانے کا میرے کرنا نہیں رنج اور مہن سن کے دلہن یہ بولی کہ سن لیجے میری بات میرا تمہارا زندگی بھر کا ہے سن لو ساتھ مان باپ چھوڑے بھائی بہن چھوڑ آئی میں پڑ دالوں ان کی سمت سے اب مون آئی میں مان باپ کا گھر چھوڑا اب آئی تمہارے گھر ہر چیز چھوڑی باپ کے گھر چھوڑا کر رو فر سب چھوڑنے کے بعد میں یہ جاننا ضرور سب کچھ ہو اب تو میرے لیے آپ ہی حضور لیکن میرے شوہر زرا اب جان جائیے کوئی بھی رنج غم نہیں تم دل میں لائیے بے فکر ہو کے جائیے میں غم نہ کروں گی بے فکر ہو کے جائیے میں غم نہ کروں گی تم ہو گئے شہید تو سر اونچا کروں گی موسیقی 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 حضرت ہنزلہ اپنی بی بی سے فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نئی نئی آئی ہو لیکن مجھے جنگ میں جانا ہے تمہیں اس کا ملال ضرور ہوگا تو بی بی کہتی ہے ان بی بیوں پر قربان جائیے وہ بی بی کہتی ہے کہ اے شوہر میں جانتی ہوں میں اپنے ماں باپ کو بھائی بہن کو چھوڑ کے آئی ہوں لیکن بے فکر ہو کے جائیے میں غم نہ کروں گی اور تم ہو گئے شہید تو سر اونچا کروں گی یہ بی بیاں آگے وہ کیا کہتی ہے حضرت ہنزلہ سے سماتھ فرمائیں عورت کا ہے جہاد میں جانا ذرا منا ورنہ تمہارے ساتھ میں چلتی سنو وہاں میدان کو میں چلتی تمہارے ہی ساتھ میں کفار سے میں لڑتی برابر وہ لڑتے لڑتے زخموں سے اب جور ہو گئے اور پیر الجھا زین میں گھوڑے سے گر پڑے گھوڑے سے گر کے مومن وہ ہو گئے شہید اسلام کی خاطر لے وہ اب ہو گئے شہید ہتھیار تو کفار نے اپنے گرا دیئے میدان چھوڑا بھاگے وہ پھر تو چلے گئے اللہ نے عطاقہ میں ابھی کر دی مومنوں مسلم کے حق میں جنگ فتح ہو گئی سنے سرکار دو جہاں نے یہ اعلان کر دیا جتنے شہید ہو گئے ان کو کرو جہاں جتنے شہید ہو گئے ان کو کرو جہاں ستر ہوئے شہید انتر تا مل گئے ستر ہوئے شہید انتر تا مل گئے ستر ہوئے شہید انتر تا مل گئے لے گriminal صحابہ ہر زنا کو دھومتے پہ موسیقی موسیقی حضرتِ حنزلا جب میدان میں پہنچتے ہیں جاتے ہی کفار پہ جھپٹ پڑتے ہیں تمام کفاروں کے لاشیں بچھا دیتے ہیں لیکن لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں زین میں پیر لڑ جاتی ہے گھوڑے کے گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اور اللہ کا حکر کہ جنگ اسلام کے مومنوں کے حق میں فتح ہو جاتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم شہیدوں کو لاشوں کو گھٹا کرنے کا صحابہوں کو حکم دیتے ہیں ستر شہید ہوئے تھے انتر مل جاتے ہیں حضرتِ حنزلا کی لاش نہیں مل رہی ہے صحابہ کو حکم دیتے ہیں ڈھونڈنے کا تو صحابہ ڈھونڈتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں ان کو بہت ہی ڈھونڈا مگر مل نہیں سکے پھر ایک جگہ وہ ہنزلا ہے مومنوں ملے لائے جو ان کی لاش کو تو دیکھا یہ گیا ان کے تو سر کے بالے سے پانی تپک رہا گھر پہنچے ہنزلا کے تو بی بی سے یوں کہا نڑنے گئے جب ہنزلا تو کیا تھا ماجرہ بی بی یہ بولی جب ہوا ایلا جہاد کا جس نے سنا جہادی کو فوراں چلا گیا بستر پہ وہ تو لیٹے ہوئے میرے پاس تھے وہ بھاگ پڑے حکم پہ سرکار آپ کے ہاں تھے خسل سے لیکن وہ فوراں چلے گئے ہو جائے مجھ کو تیرے ہو جائے مجھ کو تیرے گبارہ نہ کر سکے اللہ کے رسول نے بتلایا مومنوں آنکھوں سے میں نے دیکھا صحابہ میرے سنو ان کا غسل کرایا فرشتوں نے جان لو یہ شان ہے شہیدوں کی تم غور تو کرو یہ شان ہے شہیدوں کی تم غور تو کرو نارے کا شہر سارے صحابہ میں بچ گیا 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 اب ان کا نقب ہو گیا حسین الملائکہ اب ان کا نقب ہو گیا اب ان کا نقب ہو گیا اب ان کا نقب ہو گیا سامائین حضرت ہنزلہ اپنی بی بی کے پاس سوٹ کر ویسی چلے گئے تھے غسل کی حاجت تھی لیکن شہید ہو جاتے ہیں سارے صحابہوں کے لاشے جو شہید ہوئے تھے مل جاتے ہیں حضرت ہنزلہ کو جب دھونتے ہیں تو بہت دیر کے بعد ایک پہاڑ کی ٹیلے پہ ملتے ہیں جب پاس میں لاتے ہیں تو سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا صحابہ سرکار سے ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ماجرہ ہے فوراں لاشے کو لے کر حضرت ہنزلہ کے گھر پہ جاتے ہیں سرکار ان کی بی بی سے پوچھتے ہیں تو بی بی ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس لیٹے تھے جب جہاد کا اعلان ہوا ان کر ویسی چلے گئے غسل کی حاجت تھی اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہوں سے کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ہنزلہ کو ملائکہوں نے غسل کرایا ملائکہوں نے یعنی فرشتوں نے غسل دیا کتنی بڑی خوشنصیدی اس لیے ان کا لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا نعرے کا شور سارے صحابہ میں مچ گیا اب ان کا لقب ہو گیا غسیل الملائکہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے اگلا بند حضرت خبیب جو کہ ایک صحابی عاشق یہ بھی بند ہو سننیجیے سما فرمائیں اب داستان اور سناتا ہوں ایک بین ہے ارض مومنوں ذرا پورا دھیان دے حضرت خبیب ایک صحابی تھے آپ کے اور بہت وفادار وہ اپنے نبی کے تھے قربان جان کرتے تھے اب قربان جان کرتے تھے ان پہ وہ بار بار اور کملی والے پہ تھے دلوں جان سے نسار قربان جان کرتے تھے ان کو کوئی رنج اور موہن وعدے دھوکے سے ان کو کافروں نے جب پکڑ لیا پھر ان کے ساتھ سنیے گا کیا مامولہ ہوا ان کو اندھیری کو دھری بے بند کر دیا اور امتحان ان کا ہر ایک طرح سے لیا کھانا اور پانی ان کو تو کچھ بھی نہیں دیا یعنی کہ کھانا پانی سبھی بند کر دیا لیکن سنو پیان یہ ایک کافرہ کا ہے کھاتے ہوئے انگور کئی بار دیکھا ہے پھر کافروں نے ان سے اب اس طرح سے کہا جو کہہ رہے ہیں تجھ سے ہم اس کو سمجھ زرا جو کہہ رہے ہیں تجھ سے ہم اس کو سمجھ زرا اسلام کے دامل کو تو ہاتھوں سے چھوڑ دے اسلام کے دامل کو تو ہاتھوں سے چھوڑ دے اسلام سے جناتا ہے لاتے کو دھول 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 دے موسیقی 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 حضرت خبائب کو کفار پکل کر دھوکے سے لے جاتے ہیں گوٹری میں بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو اسلام کو چھوڑ دے ہم تجھے چھوڑ دیں دیکھیں عشق رسول حضرت خبائب کیا فرماتے ہیں سماتھ فرمائیں جمعلا خبائب نے سنا تو غصہ آ گیا گفار سے خبائب نے اس طرح سے کہا تم پوٹی بوٹی کاٹ دو میری اے ظالموں اسلام کو نہ چھوڑوں گا سنو اے ظالموں آخر گھسیٹ تے ہوئے سولی پہ لے گئے اور پھر خبائب اسے وہ نہیں کہنے تو لگے کوئی نمہ کوئی تمنہ ہو تیری تو ہم سے دے بتا کچھ دیر ہی میں تجھ کو ہم سونی پہ دے چڑھا سن کے یہ بات حضرت خبائب نے کہا میں تو رکت نماز سنو پڑھنا چاہوں گا کفار نے کہا کہ ہاں پڑھ لے نماز تو ہے آخری نماز یہ پڑھ لے نماز تو حضرت خبائب کرنے لگے پھر نماز آدھا اور مختصر سے وقت میں سجدہ عدا کیا مختصر سے وقت میں سجدہ عدا کیا مختصر سے وقت میں سجدہ عدا کیا کفار نے کہا کہ یہ آخر نماز تھی کفار نے کہا کہ یہ آخر نماز تھی یہ تو بتا دے اتنی جلدی تو نے کیوں پڑھی یہ تو بتا دے اتنی جلدی تو نے کیوں پڑھی یہ تو بتا دے اتنی جلدی تو نے کیوں پڑھی یہ تو بتا دے اتنی جلدی تو نے کیوں پڑھی آخری بند پیش کا تہاں محضر سامائید حضرت خبائب ظالموں سے کہتے ہیں تم بوٹی بوٹی بھی کاٹ دو تو میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا وہ ظالم کہتے ہیں کہ آخری کوئی تبنہ ہو بتا دے تجھے ہم سولی پہ چلا دے گے حضرت خبائب فرماتے ہیں دو رکت نماز پڑھنے کی تبنہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑھ لے حضرت خبائب مختصر سے وقت میں دو رکت نماز عدا کرتے ہیں کفار کہتے ہیں کہ تُو چاہتا تو بہت لمبی کر سکتا تھا لیکن تُو نے مختصر کیوں پڑھی تو حضرت خبائب کیا فرماتے ہیں آخری بند سما فرمائیں سن کے خبائب نے تو یہ کفار سے کہا میلے نماز مختصر کی کس لیے عدا تم یہ نہ کہو بات سے یہ شخص ڈر گیا اس نے تو سجدہ اس لیے لمبا عدا کیا میں عاشقِ رسول ہوں تم جانتے نہیں دیوانا ہوں نبی کا پہچانتے نہیں دیوانا ہوں نبی کا پہچانتے نہیں میں تو نبی کے نام پہ مرتا ہوں ظالموں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ڈرتا ہوں ظالموں سولی پہ جب چڑھا دیا حضرت خبائب کو اس وقت ان کا کعب کو چہرہ تھا دو سے تو کفار کے سردار نے کفاروں سے کہا کعبے سے چہرہ پھیر دو اس کا سنو ذرا بولے خبائب کعب سے چہرے کو پھیر دو دل پھیر نہ سکو گے میرا سنو ذالموں دل پھیر نہ سکو گے میرا سنو ذالموں شاداب ان کو سولی پہ خورل چڑھا دیا شاداب ان کو سولی پہ خورل چڑھا دیا اللہ نے ان کا مر تبا پھر اور بڑھا دیا اللہ نے ان کا مر تبا پھر اور بڑھا دیا بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ واقف